بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا دھیان سے یہ الفاظ سنیں یہ ڈراما ان لوگوں کے مو پر زوردار تماشا ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستانی کانٹنٹ میں کوالیٹی نہیں ہوتی یہ ایک فیچرڈ ریویو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے آئی ایم بی ڈی کی ویب سائٹ سے جہاں دنیا بھر کی موویز، ڈراماز، ویب سیریز اور دیگر ویڈیو کانٹنٹ کی تفصیلات ہوتی ہیں ریٹنگز اور ریویوز ملتے ہیں کوالیٹی کانٹنٹ پاکستان اور ساتھی جانرہ یعنی کٹیگری میں فیملی یعنی اب آپ اپنی بیوی، بیٹی، بہن، ماں، باپ سب کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈرامے دیکھیں گے فیملی ڈراما کے نام پہ جن میں اوپن زنا کے سین ہیں ہم جنس پرستوں کی بدکاری کے مناظر موجود ہیں اور ہر وہ بہیائی اور بغیرتی فواشی موجود ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے سکتا میں بات کر رہا ہوں بھارتی مال سے بننے والے پاکستانی ڈرامے برزخ برزخ کو فانینس کیا ہے بھارت کے چینل زیفائیو نے اور حرامکاری کی ہے پاکستانیوں نے اداکاری تو اسے نہیں کہتے غالباً معاہدہ شاید کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر ہمارا پیسہ اور تمہاری بدکاری مل جائے تو ہم دنیا میں ہر قسم کی گند مچا سکتے ہیں اور وہ مچا رہے ہیں برزخ کا رائٹر اور ڈیریکٹر ہے آسم عباسی یہ پاکستانی نجات برطانوی شہری ہے پاکستان کے مشہور ہمجنس پرست فلم ڈیریکٹر اور الگی بی ٹی کیو کے بہت بڑے ایکٹویسٹس میں سے ایک سرمت خوسٹ کو تو آپ جانتے ہیں سرمت فلمز والا جو اسی ایجنڈے پر ایک طویل عرصے سے کام کر رہا ہے چڑیلز نامی سیریز میں سرمت خوسٹ نے خود ہمجنس پرست کا کریکٹر باقاعدہ پلے کیا تھا اس سیریز چڑیلز جس کا رائٹر ڈیریکٹر اور پروڈیسر بھی یہی آسم عباسی تھا یہی گروپ تھا جو جوی لینڈ اور زندگی تماشا جیسی مذہب بیزار اور سماج دشمن فلمیں بنانے میں ملووث تھا جن میں یو اینڈ ڈی پی کی فنڈنگ بھی شامل تھی اور جس کی ریلیز جب ہوئی تو اس کی اجازت ملنے پر ملالا یوسف زہی نے کال کر کے خوشی سے باولی ہو کے مبارک بات بھی دی تھی برزق بھی الگی بی ٹی کیو کٹیگری کا ڈراما ہے جس کا آسم عباسی نے نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ پاکستانی عوام کے غم و غصرے کے باوجود اس کا دفع کیا ہے اس نے کہا کہ جس کو اعتراض ہے وہ نہ دیکھیں اور وہ اور اس کی ٹیم تو الگی بی ٹی کے کریکٹرز دکھانے کا بڑا مضبوط عظم رکھتی ہے چند روز پہلے یاسر حسین نے کہا تھا کہ لوگ گندی چیزیں تو تلاش کر کر کے چھپ چھپ کے دیکھی رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ یہ سب لیگل کر دے اس سے معیشت تو بہتر ہو جائے گی دیکھیں ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ جس کو چاہیے وہ پھر ڈونڈ کے لے لے گا آپ دیکھیں پان دیکھ رہے والوں پاکستان کا نمبر کہاں ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو ہی رہا ہے تو پھر اس سے لیگلی آپ لوگ بھی گورنمنٹ بھی اس سے پیسے بنائے جس کے موں میں جو آ رہا ہے وہ بکرا ہے لیکن ملک کا قانون ہے سو رہا ہے اور یہی قانون اس وقت پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے جب ختم نبوت جیسے اہم مسئلے پر کچھ فیصلے آتے ہیں سوشل میڈیا شکایتوں سے بھر جاتا ہے ان لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہونے لگتے ہیں گرفتاریاں ہونا شروع ہو جاتی ہے پریس ریلیس جاری ہو جاتا ہے ہمجنس پرستی کا کھل کے پرچار کرنے والوں کے خلاف رتی بربی قانون کبھی حرکت میں نہیں آتا کیوں؟ اس حرام کاری کی تعریفیں سنیں ذرا پھر آپ کہتے ہیں کہ اولادیں ہاتھ سے نکل گئیں برکت نہیں ہو رہی رشتے ٹوٹ رہے ہیں اللہ کے عذاب آ رہے ہیں گرمی ہے بارش نہیں ہوتی سنیں ذرا کہ اس الگی بی ٹی کٹیگری کے ڈرامے کو آرٹ کے انگل سے کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے میں اس وقت بیچے ہیں نورو کاش میں لگا کے بھی دیکھ یہ ڈراما ہمیشہ وہ ہے جو آپ کو سکرین کے سامنے بٹھا دے یہ وہ ڈراما ہے ایک ایک انچ میں ڈائلوگ ہے لیکن وہ ڈائلوگ آپ نے محسوس کرنا ہے سواد اور سنم کی پیرنگ ہے theme بہت ڈیفرنٹ ہے اور نہ لباس اور نہ پھر کسی سین کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے international rules apply کرتے ہیں وہ لوگ جو کے used to ہیں اس طرح کے international ڈراما دیکھنے کے لیے ان کو مزا ہے people who made it, people who acting in it are pakistani but it's a foreign product it's a foreign product لیکن پاکستان نے بنا ہے وہ liberty جو پاکستان نہیں دیتا وہ تھی نا ایک مومنٹ تھا جس نے ہمیں سان کیا because it was very unexpected بے غیرتی کی انتہا آپ نے دیکھی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک عرصے تک عوام نے اپنا فیوریٹ بنائے رکھا سینئر اداکار اداکارائیں کہلاتے ہیں اب ان کی اصلیتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں حرام تھوڑا تھوڑا کر کے پوری حرامکاری تک لے جاتا ہے میڈیا کی طرف سے ایک منجن جو ہمیشہ بیچا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم تو وہ دکھا رہے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے سفی جھوٹ یہ وہ دکھاتے ہیں جو معاشرے میں لانا چاہتے ہیں انڈیلنا چاہتے ہیں جوئی لینڈ نامی فلم یاد ہے نا آپ کو جس کو الگی بی ٹی کیو کیٹگری کا کوئر پام ایوارڈ دیا گیا تھا جس پر پابندی لگی تھی پاکستان میں اور پابندی لگنے کے بعد اسے فوری طور پر چلانے کا حکم شہباز شریف صاحب نے بحیثیت وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان دیا تھا اس فلم کا ڈریکٹر سائم صادق تھا اس نے اسے بھی فیملی فلم قرار دیا تھا میرے حساب سے کیونکہ میں نے لکھی ہے فلم اور ڈریکٹ کیا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے جو ہمارے معاشرے تیگ دا کے خلاف ہے یہ ایک فیملی کی کہانی ہے ایک خاندان کی کہانی ہے مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندانی نظر آت اس کے خاندان کی حقیقت تو آپ نے اسی کی زبانی سن لی اب دوسری سنیں کہ ایک اور پاکستانی اداکار اس نے ایک سیریز میں ایکٹ کیا اس میں کسنگ سین تھا اس کے بارے میں کتنا نارمل طریقے سے انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا اب بتائیے آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ فواشی کو نارملائز نہیں کیا جا رہا آپ کی نسلیں بڑی محفوظ ہیں ان کے دماغوں میں یہ سب نہیں جا رہا آپ کے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں نسلیں آپ مر جائیں گیم ان کے ہاتھ میں یہ سوال تو ان لوگوں سے بھی کر رہا ہوں جو اس سب کو بہت ہلکا لے رہے ہیں ہم جنس پرستی اور فواشی پھیلانے کا ایجنڈا رکھنے والوں کا خاندان تو ایسا ہوگا لیکن ہمارا نہیں ہے آپ کا نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان حرامکاریوں کو عام کرنے والے پاکستانی ہیں فواد خان سنم سعید سلمان شاہد سمیت سب عوام کے فیورٹ کریکٹرز تھے نا یہ ربینہ اشرف نے کیا کہا ابھی آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے اور کتنی خوشی سے کہا کہ باہر کا پروجیکٹ تھا تو جو فریڈم پاکستان نہیں دیتا وہ انہوں نے دی یعنی بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان تو بغیرتی نہیں کرنے دیتا آئین میں اس کی سزا موجود ہے وہاں پر تو آزادی ہے تو انہوں نے دی ان لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ یہ پاکستان کو کوئی اور ملک بنا دیں اس سے زیادہ اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ لوگ یہ جواز ہرگز نہیں بنتا کہ کسی اور ملک کا پروجیکٹ تھا اس کا پیسہ تھا اس لیے وہ جو کہیں گے وہ کرنا پروفیشنلزم ہے اسی بہانے سے بہت سارے ممالک میں پروسٹیچوشن کو بھی لیگل قرار دیا گیا ہے کہ ایک عورت کا جسم اس کی پروپرٹی ہے میرا جسم میری مرضی کا جو نارا ہے اس کا انگل اس لیے وہ اسے جیسے چاہے بیچ کر پیسہ کما سکتی ہے یہ پیسہ اس کے لیے جائز ہوگا اس کی آمدنی میں کاؤنٹ ہوگا اور یہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے ہم بے وقوف نظر آتے ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں پروفیشنلزم کے نام پہ جس کا جو جی چاہے کرتا پھرے اور جو دین پہ چلنے والے ہیں ایمان کی فکر کرنے والے ہیں خاندانی نظام کو بچانے کی فکر کرتا ہے وہ کچھ بولیں تو شدت پسندی کا لیبل لگا دو ان کے اوپر ایک اور فیملی کانٹنٹ دکھاؤں میں آپ کو برزق کے علاوہ یہ باقی سب اس لیے دکھا رہا ہوں کہ دیکھنے والے بھی سمجھ لیں کہ ایجنڈا کام کیسے کرتا ہے تھوپا کیسے جاتا ہے ریپیٹیشن کیسے ہوتی ہے اور ہماری ویڈیوز تو ویسے بھی حکومتی عدداروں اور عداروں کے پاس جاتی ہیں تو وہ بھی ذرا دیکھیں کہ ان کی بادشاہی میں ہو کیا کیا رہا ہے باقاعدہ کیس بنتا ہے جرم کا اس حرکت پر پاکستان پینل کورڈ کے تحت اور ہم جائیں گے عدالت انشاءاللہ ان کے خلاف بتاتے ہیں ابھی اس کے بارے میں لیکن کائنات کے خالق ننا پہلے ہی فیصلہ اپنی کتاب میں کتابِ لاریب قرآن پاک میں سنا رکھا ہے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے قرآن کی یہ بات سامنے رکھیں اور پھر برزخ اور اس سے پہلے کی جو ساری بے حیائیان ہمارے ہوتی رہی ہیں ساز بہو کے اور سالی بینوئی کے قصے سنائے جاتے دکھائے جاتے رہے ہیں عوام نے ان کو حضم کر لیا پی لیا تو یہ دو قدم آگے بڑھ گئے کہ چلو یہ بھی ایکسپٹ کر لیا جائے گا تو بتائیے نا کہ پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے ہم بے وقوف نہیں ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے بات حد سے آگے نکل چکی ہے حکومت کو اگر شدت پسندی اور انتہا پسندی کی اتنی فکر ہے نا کہ ملک میں کیوں پھیل رہی ہے تو ان پاکستانی اداکاروں اداکاروں کے خلاف فوری طور پر قانونی ایکشن لے ان کو عبرت کا نشان بنائے یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی جو لبرلزم پھیلا رہا ہے یہ حکومت اور اس کے اداروں کو دکھائی نہیں دیتی جب حکومتیں اپنا کام نہیں کرتی ہیں نا برائی کو نہیں روکتی ہیں تو پھر یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے ریاکشن میں اسے کہتے ہیں شدت پسندی شدت پسندی اصل میں ریاستی نا اہلی کا پروڈکٹ ہے جس کا الزام مذہبی طبقے پر لگا دیا جاتا ہے کیا یہ لبرل اور سیکلر انتہا پسندی آئین پاکستان اور پاکستان کے سرکاری مذہب اسلام کو چیلنج نہیں کر رہے یہ نہیں آتا غداری میں آئین کے خلاف نہیں آتا اگر معاشرے کے لوگ مجبور ہو کے خود اپنی حفاظت کرنے کے لیے نکلے اور فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے تو اس کا صاف مطلب ہوگا کہ حکومت اور اس کے ادارے ناکام ہو چکے ہیں یاد رہے کہ انہوں نے کھلے آم فاشی دکھانے والے اس رامے کا نام بھی ایک خاص اسلامی اسطلاع پر رکھا ہے جو اسلام کے خاص شاعر میں شامل ہے برزخ مرنے کے بعد قیامت کے آنے کا جو درمیانی عرصہ ہے وہ برزخ کہلاتا ہے یہ کونسپٹ اسلام کا ہے یہ سب کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے اس کے علاوہ پوسٹر میں نام رکھنے کے لیے لکھنے کے لیے جو فونٹ بنایا گیا ہے اس میں انگریزی کے حرف ایک و خاص طور پر فری میسنری کے پرکار کی شکل میں دکھایا گیا ہے فری میسنز کا ذکر کوئی کونسپریسی تھیوری نہیں ہے کہ اس کو ایک سائیڈ بے لگا دیں جی کونسپریسی تھیوری ہے حقیقت جو جانتے ہیں ہسٹری جانتے ہیں پڑے لکھے تمیزدار ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پاکستانی معاشرے کو برباد کرنے کی کوشش کرنے والے یہ تمام نام نہاد ادکار ہدایتکار اور ان کے سارے سہولتکار کان کھول کے سن لیں کہ یہ سب کچھ کسی قیمت پہ ہم سے تو برداشت نہیں ہو رہا ہم امن و امان کی صورت کی بڑی پرواہ کرتے ہیں کوئی بگاڑ نہیں چاہتے لہٰذا ہم اس کے خلاف جو بھی ڈراما ہے بنانے والے دکھانے والے ایکٹ کرنے والے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ بازابطہ طور پر لیگل پروسیجر میں جا رہے ہیں ہمیں اس جد و جود میں لبرل تو سپورٹ نہیں کریں گے آپ ہی لوگ کریں گے اور آپ کیسے سپورٹ کریں گے کہ پہلے تو اپنے خاندان کو بچائیں ہم ان ناسوروں کے خلاف قانونی جنگ لڑنے جا رہے ہیں آپ اس میں بھی ساتھ دیں جہاں تک دے سکتے ہیں جس طرح دے سکتے ہیں اور پھر اپنے گھر خاندان اور معاشرے میں ان بدکاروں کی انٹری بند کریں جس طرح ممکن ہو اپنی نسلوں کو بچا کر اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں